بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دوستو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پیٹیشنر نے یا پلانٹیف نے ایک پریئر نہیں مانگی ہے کلیم نہیں کی ہے تو کیا اس کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ریلیف مجھے کلیم کر دینا چاہیے تو اس کے لیے ایمینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یعنی میں جو بیگراؤنڈ بتا رہا ہو کہ میں نے ٹمپریئر انجنکشن کی پیٹیشن دائر کر دی اور اس میں میں نے تعمیرات رکھنے کا کہا لیکن وقت گزر گیا اور تعمیرات مکمل ہو گئے جب ریلیف گرانٹ ہو گیا تو تعمیرات مکمل ہو گئے تھے اور بزنس شروع تھا اب میں نے بزنس بند کرنے کی پریئر ہی نہیں مانگی تھی تو اب مجھے ایمینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا دوسرا پیٹیشن اپلیکیشن دائر کرنا پڑے گا یا کوٹ باہر نہے درحاظ کے ایمینڈمنٹ کے یہ ریلیف گرانٹ کر سکتا ہے یا نہیں تو ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور مزید ہمارے سامنے کیس لاحے دوہزار چودہ سی ایل سی پیج جو ہے سولہ باون ہائی کورٹ ازاد جمعہ انڈ کشمیر اس میں کٹیگوریکلی ایکسپلین کیا گیا ہے فارمل ایمینڈمنٹ ان دا پلینٹ واز ناٹ نیسیسری ایز فیکٹس وار ناٹ ڈسپیوٹیڈ کٹیگوریکلی بتا گیا کہ جہاں پر فیکٹس جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ نہ ہو متنازہ نہ ہو اس میں کانٹری ڈکشن نہ ہو تو ایمینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلینٹ میں دعوے میں یا اپلیکیشن میں فارمل ایمینڈمنٹ ان دا پلینٹ واز ناٹ نیسیسری فیکٹس ڈسپیوٹیڈ مثال یہ ہے کہ کسی نے سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس کی دعوی دائر کی ہے یعنی ایک کانٹریکٹ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک پراپرٹی ہری دی تھی پراپرٹی یعنی لینڈ کار وحیرہ انہوں نے خریدا تھا اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یکموشت ادائیگی کی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ انہوں نے کس طوار ادائیگی کی ہے اب یہاں پر کانٹری ڈکشن آ گیا جب وہ اس سے ایویڈنس طلب کیا جائے گا تو وہ ایویڈنس شہادت اس طرح پیش نہیں کر سکتا ہے جس میں وہ یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے یکموشت ادائیگی کی ہے کیونکہ فیکٹ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طوار انسٹالمنٹ میں ادائیگی کیے اب یہاں پر فیکٹ کی کانٹری ڈکشن آ گئی تو یہاں پر ایمینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور جہاں پر فیکٹ کی کوئی کانٹری ڈکشن نہ ہو تو ایمینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پھر یہ ریلیف کس طرح ملے گا The court was bound to administer law for the ends of justice to protect statutory rights of pre-amptor یہاں پر حق شفاء والی کی بات چل رہی ہے لیکن categorically explain کیا گیا ہے The discretion was wasted with the court in such circumstances to be exercised judicially to avoid multiplicity of proceedings and to shorten litigation Court of law was competent to grant a relief not specifically prayed for or it might grant relief on the grounds other than one relied upon in the plant provided same was not inconsistent with the plaintiff's case and there was no element of surprise to his adversary relief could be moulded by court of law and subsequent events could be taken into consideration at the time of decision یعنی یہاں پر یہ بتا گیا ہے کہ انہوں نے ایک پریئر مانگی ہی نہیں ہے court وہ relief grant کر سکتا ہے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ یعنی subsequent event نئے حالات آگئے تو اس کے مطابق بھی relief could be moulded یعنی relief بدل سکتا ہے حالات کے مطابق ہی relief دیا جائے گا court کی طرف سے اور یہ کیوں دیا جاتا ہے to evide multiplicity of proceedings کہ جو litigation ہے وہ لمبی نہ ہو جائے تو یہاں پر کٹیگوریکلی بتا گیا کہ court وہ relief دے سکتا ہے جو party ہے یا جو plantive petitioner ہے وہ entitle ہے حق رکھتا ہے چاہے انہوں نے یہ پریئر مانگی ہی نہ ہو یہ relief claim ہی نہ کیا ہو اور ہمارے سامنے دوسری کیسلہ ہے دوہزار سولہ ویالار پہ جو ہے جو ہے تو ڈبل تری پہ شاورہائی کوٹ کی ججمنٹ ہے اس میں یہ بتایا ہے پیراسی ہے administration of justice court had power to grant an effective or inculary relief even not prayed for court was not precluded to mold relief in view of the changed effects and circumstances of the case to shorten litigation between the parties تو یہی بتا گیا ہے کہ court کے پاس یہ power ہے کہ وہ effective relief دے یعنی میں نے temporary injection کی petition دائر کر دی کہ تعمیرات کو روکا جائے اور میں مقصد یہ تھا کہ business کو stop کیا جائے in directly اب تعمیرات مکمل ہو گئے ہیں اگر court یہ injunction grant بھی کر دے تو یہ effective نہیں ہوگا کیونکہ تعمیرات مکمل ہے اب تعمیرات ہوں گے ہی نہیں تو temporary injunction جو ہے وہ بے سودھ ہے تو court جو ہے وہ یہ grant کر سکتا ہے کہ business کو بھی stop کیا جائے کیونکہ یہ effective ہے اور یہی changed facts and circumstances کے مطابق یہ relief بنتا ہے اور court نے to mold relief یعنی molding relief کا principle لاغو کر کے جو ride بنتا تھا یا جو relief بنتا تھا وہ grant کر دیا even اگر claim ہی نہ کیا ہو اور مزید discuss کیا گیا ہے ہمارے سامنے کیس لاہے دوہزار سولہ ml ڈی پیج جو ہے چودہ بتیسہ اسلام آباد ہائی court کی judgment ہے اس میں وہ relief grant کیا گیا ہے جو claim ہی نہیں کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ trial court trial court could not extend such relief while exercising its powers under section 151 cpc beyond the pleadings یعنی ایک claim انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اور وہ grant کی ہے اور اسی طرح discuss کیا گیا ہے جو پیرا سی ہے اس میں یہ بتا ہے کہ inherent powers کے تحت several courts had inherent power to do complete justice between the parties and could mold the relief according to change circumstances تو یہ حالات کے بدلنے کے ساتھ relief کو مول کیا جا سکتا ہے relief grant ہو سکتی ہے اور اسی طرح discuss کیا گیا ہے پیل ڈی دوہزارہ ٹارہ لاہورہی court کی judgment ہے پیج جو ہے چونتیس اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے a relief awarded by the court scope court having jurisdiction to adjudicate upon a matter had the power to mold a relief according to the circumstances of the case if dictates of justice so demanded even if such a relief had not been expressly claimed provided the relief to be given was within the compass of the jurisdiction of the court بتا گیا categorically کہ even had not been expressly claimed such relief تو court یہ relief grant کر سکتا ہے in the light of inherent power اور order 7 rule 7 کے روشنی میں اور حالات کے بدلنے کے ساتھ جو relief بنتا ہے وہ بھی grant کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے judgment case جو لاہے دوہزار بیس ایمیل ڈی پیج جو ہے پائنسو باساٹ لاہورہی court کی judgment ہے اس میں بھی جو principle of molding of relief ہے وہ discuss کیا گیا ہے courts who are to explore avenues to do justice all efforts who are to be made to decide cases and merits court and tribunals have a jurisdiction to mold relief according to circumstances of the case تو circumstances of cases کے مطابق relief دیا جا سکتا ہے even اگر claim ہی نہ کیا گیا ہو اور اس کے بعد ہم latest cases law president discuss کریں گے جس میں یہی principle discuss کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی